اسلام علیکم ناظرین پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بوشہ خان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد ریپورٹس پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیری ناش شراکتداری ہے وزیر آزم شہباز شریف نے پور امن اور مستحق مغوانستان کی ضرورت پر بھی سور دیا برطانیہ اور دیگر ممالک کے افراد کے انخلاق کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف برطانیہ کے وزیر برائے مسلح افواج جیمز ہیپی سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر آزم محمد شہباز شریف نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان برطانیہ اسٹریٹیجک ڈائلاؤگ کے آگے بڑھنے سے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ روابط کو فروح ملے گا برطانیہ کے وزیر برائے مسلح افواج جیمز ہیپی سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ شراکتداری ہے جو تاریخی روابط اور عوام سے عوام کے تعلقات پر قائم ہے وزیر آزم نے کہا کہ روہ سال دونوں ملک سے فارتی تعلقات کی پچھترویں سالگیرہ منا رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان تعبون بڑھانے کا ذریعہ ثابت ہوگی وزیر آزم محمد شہباز شریف نے پور امن اور مستحکم اغوانستان کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چار کروڑ اغوانوں کی بہبود اہم ترجیح ہونی چاہیے یوکرین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاری تنازع سے ترقی پذیر ملکوں پر اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کانسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل چاہتے ہیں برطانوی وزیر نے دونوں ملکوں کے دمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دیرینہ تعلقات کو فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے برطانوی حکومت کی جانب سے اغوانستان صورتحال کے بعد برطانیہ اور دیگر ممالک کے افراد کے انخلاق کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی چیمن دہری کے انصاف کی امپورٹڈ حکومت کے خلاف جنگ چاری کہتے ہیں کسی سے ڈیل نہیں ہوئی اسلام آباد میں بیٹھ جاتا تو خون خراب ہوتا حکومت کو چھے دن دیئے ہیں اگر الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو اب تیاری کر کے نکلیں گے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے اس رپورٹ میں پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں پور امن احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں پر حملے کیے گئے عمران خان کا کہنا تھا کہا جا رہا ہے کہ ہم انتشار کرنے کے لیے جا رہے تھے کیا کوئی اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے جس طرح سے بربریت کا مظہرہ کیا گیا یہ یزید کے فالوورز ہیں عمران خان نے کہا کہ آئیم ایف کے دباؤں میں آ کر ان لوگوں نے تیس روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا باہر کی حکومتیں چہتی ہی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اس سے عوام میں بددلی آئے گی اور عوام میں بغاوت پیدا ہوگی ہمارے اوپر بھی آئیم ایف کا دباؤ تھا کہ قیمتیں بڑھاؤ لیکن ہم نے نہیں بڑھائیں اور عوام کو ریلیف دیا چیرمن تحریک انصاف نے کہا کہ حکومت عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس چھے روز کا وقت ہے اس بار مجرموں کی حکومت نے ہمارے ساتھ کیا ہم اس سے بچنے کی پوری تیاری کریں گے عمران خان کا کہنا تھا مذاکرات کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہم یہاں کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہمارا مقصد جون تک الیکشن ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پورا من احتجاج ہمارا حق ہے ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے تسلط کو تسلیم نہیں کرنا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے وقت ترکار ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوری انتخابات ای ووٹنگ یا ای وی ایم سے ممکن نہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آزم نظیر تارہ نے کہا کہ الیکشن کرانا اور اس کا طریقہ کار وزا کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے لیکن پی ٹی آئی نے بہت اجلت میں اس بل کو منظور کیا تھا پی ٹی آئی حکومت نے تیس بلوں کے دمیان بل رکھ کر آدھے گھنٹے میں منظور کیا انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا ہم اوورسیز پاکستانیوں کو قومی اسیملی اور سینچ میں نمائندگی بھی دینا چاہتے ہیں وزیر قانون کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے وقت ترکار ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوری انتخابات ای ووٹنگ یا ای وی ایم سے ممکن نہیں جبکہ ہم نے ای وی ایم کے لیے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی پالیسی کے مطابق طریقہ کار استعمال کرے الیکشن کمیشن نے کہا کہ مشین پر الیکشن چاہتے ہیں تو درجہ بدرجہ کریں الیکشن کمیشن جب جس انتخابات میں چاہے ای وی ایم استعمال کر سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نیب قوانین ایک آمر نے مطارف کر آئے تھے اور نیب قوانین سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے گئے نیب نے سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا عدالت نے لکھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مشال ملک کہتی ہیں مودی چھپ کر وار کرنے کے بجائے سامنے آ کر کشمیریوں کا مقابلہ کریں حریط رہنماء یاسین ملک کی اہلیاں مشال ملک نے کہا ہے کہ یاسین ملک کے خلاف سزا کا معاملات تمام عالمی فوریمز میں اٹھائیں گے مزید احوال اس رپورٹ میں حریط رہنماء یاسین ملک کی اہلیاں مشال ملک نے کہا ہے کہ یاسین ملک کی بہادری اور حمد پر فخر ہے تمام کشمیری یاسین ملک کے مشن کو آگے بڑھائیں گے مشان ملک کا کہنا تھا کہ یاسین ملک نے عدالت سے جو سوالات کیے ان کے جوابات نہیں دیے گئے مودی چھپ کر وار کرنے کے بجائے سامنے آ کر کشمیریوں کا مقابلہ کرے انہوں نے مزید کہا کہ یاسین ملک کے خلاف سزا کا معاملہ تمام عالمی فارمز میں اٹھائیں گے بھارت نے کشمیریوں کے مقدمے میں لڑنے والے وکلا کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا یاسین ملک نے جج سے کہا کہ وہ زندگی کی بھیق نہیں مانگیں گے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے عمران خان کے امریکی مداخلت کے الزام کو مسترد کر دیا کہتے ہیں عمران خان کا اقتدار سے ہٹنا پاکستانی جمہوریت میں سنگے میل ہے پڑوسی ممالک اور مغرب سے بہمیتاون کر کے پاکستان کو آگے لے چوایا جا سکتا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا اقتدار سے ہٹنا پاکستان میں جمہوریت کے لیے سنگے میل ہے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری نے ڈیو واؤس میں برطانوی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ مہینے عمران خان کا اقتدار سے الگ ہونا پاکستانی جمہوریت میں سنگے میل ہے پاکستان میں وزراء آزم کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹانے کی تاریخ ہے بلاول بٹو زرداری نے عمران خان کے امریکی مداخلت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جمہوری عمل کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد انتہائی پوزیشن لیتے ہوئے امریکہ مخالف جذبات کو اُبھارنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بطار وزیر خارجہ میری توجہ دنیا بھر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو درپیش چیلنجز پر مرکوز ہے پڑوسی ممالک اور مغرب سے باہمی تعاون کے ذریعے ہی پاکستان کو آگے لے کر جایا چاہ سکتا ہے بلاو البھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوتے کیونکہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو خوف کو اپنے دل سے نکال نہ ہوگا آئندہ اندخابات میں حصہ لوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کی کوشش کروں گا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بڑیک کا موسیقی